اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاہیہ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبت یعنی نیک اکاروں میں ہوں گے زکریہ نے کہا اے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانچ ہے خدا نے فرمایا اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے اور زکریہ اور یاہیہ اور عیسیٰ اور علیاس کو بھی یہ سب نیک اکار تھے اور اسماعیل اور الیسا اور یونس اور لوت کو بھی اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی انہیں کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانچ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں ہوا کہ اسی طرح ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو اے حیاء ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور نے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہزگار تھے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے اور دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے تم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحیہ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے آجزی کیا کرتے تھے ہمارے آجزی کیا کرتے